اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں کرنافتاب آغاز کرتے ہیں کوٹ لکپت جیل میں قید سابق وزیر آزم کی بات کرتے ہیں نواز شریف کو رہائی ملے گی یا نہیں اب سوال تو ہے یہی اسلامباد ہائی کورٹ میں طبی بنیادوں پر سزا محتلی کی درخواست کی سماعت ہوئی عدالت نے نیب سمید تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے سابق وزیر آزم کی تمام میڈیکل رپورٹس بھی طلب کر لی گئیں آدل تنولی کی رپورٹ طبی بنیادوں پر سابق وزیر آزم کی سزا محتلی کا کیس لگ گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے سپریٹنڈنڈ کوٹ لکپت جیل کو نوٹس جاری کر دیا نیب سے بھی ایک ہفتے میں جواب طلب نواز شریف کی تمام میڈیکل رپورٹس اور میڈیکل بورٹ کی رپورٹس چھے فروری کو پیش کرنے کا حکم دے دیا دورانے سماعت جسٹس آمیر فاروق نے سوال اٹھائے جیل میں کیا صحت کی سہولیات نہیں مل رہی کیا کوئی نیا میڈیکل بورٹ بنانا ہے اس درخواست کو کیا سزا محتلی کی پہلی درخواست سے الگ دیکھا جائے نواز شریف کے وکیل پواجہ حارس نے کہا جی یہ درخواست الگ ہے جو طبی بنیادوں پر دائر کی گئی ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی سفارش پر نیا میڈیکل بورٹ بنا نواز شریف کے طبی معاینے کی رپورٹس ہمیں نہیں دی گئی شریف غاندان کو میاں صاحب کی صحت کی بہت فکر ہے اگر میاں صاحب کی حالت تشویش ناک ہوئی تو پھر پہلی درخواست کی بجائے طبی بنیادوں پر سزا محتلی کے معاملے پر ہی زور دیں گے عدالت آلیہ نے کیس کی مزید سماعت چھے فروری تک ملتوی کر دی ادھر جالیہ اکاؤنٹس کیس میں نیا امور آیا عاصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا سابق صدر نے معاملہ نیب کو بھیجوانے کے حکم پر نظر سانی کی صدا کر دی درخواست میں فریال تالپور کا بھی ذکر کیا گیا حضور قدیان اقبال کی رپورٹ میں مزید چانی ہے جالی بینک اکاؤنٹ کیس نیب کے شکنجے میں بچنے کے جتن عاصف زرداری نے سپریم کورٹ میں نظر سانی درخواست دائر کر دی لطیف خوصہ کے ذریعے دائے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت عزمہ نے آرٹیکل 184 تین میں اپنے دارہ اختیار سے تجاوز کیا نیب کو کیس منطقی انجاب تک پہچانے کے لیے ڈی جی تائیونات کرنے کی ہدایت ایک طرح سے ریفرس دائر کرنے کا حکم ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالتی حکم نیب کی ازادانہ تحقیقات میں رکاوٹ ہے زبانی حکم میں مراد علی شاہ فاروق نائک اور انور منصور کے بھائی کا نام جی آئی ٹی سے نکالا گیا تھا لیکن تحریری حکم نامہ اس کے برعکس ہے درخواست میں کیس کی منتقلی پر بھی اعتراض کہا مقدمہ ملزمان گواہان اور ریکارڈ سندھ میں ہے تو کیس اسلامباد میں کیوں منتقل کیا گیا فریال تالپور ایک سپیشل بچے اور دو بیٹیوں کی ماں ہے کیس کی منتقلی سے خصوصی بچے کی تیکبال متاثر ہوگی ہمارے جو اعتراضات ہیں قانونی اور آئینی ہیں سابق صدر نے کیس نیب کو ارسال کرنا غیر قانونی قرار دیتے ہوئے استعداہ کی کہ عدالت سات جنوری کے فیصلے پر نظرے سانی کرے اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق صدر عاصف علی زرداری کی ناہلی کے لیے دائر درخواست اعتراض کے ساتھ سامات کے لیے مقرر کر دی چیف جسٹس اتھر من اللہ کل پی ٹی آئی راہنماوں کی درخواست پر سامات کریں گے سحیل رشید کی ریپورٹ مفاہمت کے بادشاہ کو سیاست سے آؤٹ کرنے کا مشن پی ٹی آئی راہنما عثمان ڈار اور خورم شیر زمان کی عاصف زرداری کی ناہلی کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ سابق صدر نے بیرون موجود اساسے چھپائے نیو یارک میں فلیٹ اور دو گلٹ پروف گاڑیاں بھی ظاہر نہیں کی جی آئی ٹی کے سامنے جھوٹ بولا لہٰذا وہ صادق اور امین نہیں رہے آرٹیکل فاصل ون ایف کے تحت تاہیات ناہل قرار دینے کی استعدا پی ٹی آئی راہنماوں کی جانب سے نیو یارک میں عاصف زرداری کی پارک لین کی ٹیکس رسیدیں بھی حطور ثبوت درخواست کے ساتھ منسلک تاہم دستاویزات غیر واضح ہونے پر ریجیسٹرار آفیس نے درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا اعتراض کے ساتھ درخواست پر چیف جسٹر ستر منالا منگل کو سماد کریں گے سوہیل رشید سما اسلام آباد جنوبی پنجاب اور بھولپور صوبہ بنایا جائے نون لیگ نے آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی میں جمع کرا دیا احسن اقبال نے خدشہ ظاہر کیا کہ پی ٹی آئے اس معاملے پر بھی یو ٹن نہ لے لے شاہد حاکان نے بھی حکومت کو تڑی لگا دی کہا ایک الزام پر دس الزام لگائیں گے متوالے رہنماوں نے حکومت پر بانسٹس کی برسات کر دی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں شاہد حاکان عباسی نے تبدیلی سرکار کو یو ٹن ماسٹر کرا دے دیا ایسن اقبال نے نئے سبوں کے قیام کے لیے حکومت سے تعاون کا اشارہ بھی دے دیا ہم نے قومی اسمبلی کے اندر آئینی ترمیمی بل جمع کرا دیا ہے جس کے تحت بھاولپور کو اور جنوبی پنجاب کو دو علیدہ صوبے تشکیل دیے جائیں گے لیکن مجھے خطرہ ہے کہ شاید وہ اس کے اوپر بھی یو ٹن نہ لے لیں ایسن اقبال نے کہا کہ حکومت اگر نئے سبوں کے قیام کے لیے سنجیدہ ہے تو آئیندہ اجلاس میں اس راستے پر قدم آگے بڑھائے ٹی پلز پارٹی کے سینئر رہنما مولا بخ چانڈیوں نے وزیراعظم عمران خان سے ان کا تعرف پوچھ لیا حیدر آباد میں میڈیا سے گفتگو میں بولے بلاول بھٹو کے نواسے ہیں بے نظیر اور آصف علی زرداری کے بیٹے ہیں خان صاحب آپ اپنا تعرف کرائیے بھائی کیس سندھ کا ہے تو سندھ میں رہنے دینا سندھ میں نیب نہیں ہے آپ پوچھیں گے جب بلاول صاحب کی بلاول صاحب کا نانا شہید ظلفکالی بھٹو ہے بلاول صاحب کا والد آس ولی زرداری صاحب ہے صدر پاکستان رہ چکے ہیں بلاول بھٹو کی والدہ خالب اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہے آپ اپنا تعرف کراؤ خان صاحب جتنے بھی بیان خان صاحب نے دی ہیں حسن جیسے آج ایک اور حسن جیسا بیان دیا ہے کہ مجھے پالیا میٹ میں باز کرنے نہیں دی جاتی آپ خوابوں میں رہتے ہیں حسن میں آپ پالیا میٹ سے ڈڑتے ہیں اس حکومت کی معاشی پالیسی اس ملک کو اس حکومت کو تباہ کر کر دے گی ہمارا آسرہ اللہ میں ہے آپ کا آسرہ انگلی میں ہے انگلی کسی وقت بھی بیٹھ جائے گی پھر کیا کرو گے بھٹو کے نام پر سندھ کو لوٹنے والوں کے دن ختم ہونے والے ہیں وفاقی وزیر خزانہ نے وزیر اعلا سندھ کی چھٹی کا اشارہ دے دیا سیالکورٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد عمر نے پیغام دیا کہ مراد علی شاہ لیڈروں کے ساتھ تیاری کر لیں اعتصاب ہونے جا رہا ہے مدیر اعلا سندھ صاحب کو شاید سندھ میں جو انہوں نے سندھ کے ساتھ کیا ہے ان کی پارٹی نے پچھلے سڑھے دس سال سے شاید ان کو بہت نظر آرہا ہے اس میں یہ مہت ڈھوکتا وہ نظر آرہا ہے لیکن مدیر اعلا سندھ کو میرا پیغام ہے فکر میں ترے آپ کا وقت ویسے ہی ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی صرف پاکسان کے عوام کا نہیں پک سندھ کے عوام کی پہتری کی دن شروع ہونے والے اور انشاءاللہ تعالی وہ لوگ جنہوں نے بھٹو کے نام کے اوپر سندھ کو لوٹا ہے کیونکہ دن ختم ہونے والے آپ تیاری کریں اپنے جو لیٹان ہیں ان کے ساتھ اعتصاب کا عمل آپ کے قریب پہنچ چکا ہے اور اب تقریروں اور جذباتی نعروں سے آپ بچنے والے انشاءاللہ تعالی اعتصاب عمل ہو کے رہے گا اور ادھاکارہ ریما خان نے سما کو انٹرویو میں سنسنی خیص انکشافات کیے فلم انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے نیا پندورا باکس کھول دیا کہتی ہیں فلم انڈسٹری میں حراسہ کیا جاتا ہے انکار پر کئی فلموں سے نکالا گیا بھائی سین کاٹے گئے شٹ اپ کال دینے کی کوشش کی یا دی گئی تو پھر ریما کے خلاف کارروائیہ بھی کی گئی سکینڈلز بنوائے گئے اور اگر بات کی جائے کچھ پروفیشنل جیلیسی کی تو ایک ادھاکارہ نے تو ان کو زہر دینے کی کوشش بھی کی میری دو تین ایسی کولیگز ہیں جنہوں نے پورے پیک پر مجھے بہت ٹف ٹائم دیا جان لیوا حملے بھی کروائے کردارکوشی بھی کی بہت تنگ بھی کیا ایک دفعہ تو کسی نے میرے گھر پر پائرنگ کروائی تھی اس کے بعد ایک میری کولیگ نے میں کمرشل کر رہی تھی شیمپو کا کمرشل تھا تو کسی نے پوائزن دینے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے بچا لی جس کے ذریعے دینے کی کوشش کی تھی اسی نے آکر بتا دیا آپ کے اچھی شکل و صورت ہیں ہر ٹوم ڈیکن ہری آپ پر انگلی بھی اٹھا سکتا ہے آپ کو غلط نظر سے دیکھتا بھی دوسرے کو شیٹ اپ کال دیتے ہیں کیا چھوٹا کیا بہت کیا ایج کیا اہدہ اس کسی دارے کا نام نہیں ریسپیکٹ میں کمی آ جائے گے اگر میں نام نہیں ہر ایس میں تو ہر شعبے میں ہر ادارے میں مجھے بہت ساری آفرز ہیں جو برسر اقتدار آیا سب نے گاہے بگاہے آفر کی خواتین ونگ کی آپ جیر پرسن بن جائیے شیری رحمان صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے بھی مجھے مسکراتے ہوئے کہا تھا ساد رفیق صاحب کی میسز ہیں مسلم لگ نون سے غزالہ صاحبہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ سوچو خوشبک شجاہ صاحبہ اینکیم حوالے سے ایون خان صاحب نے بھی بلکہ خان صاحب سے ایک دفعہ ڈان بھی پٹ چکی تھی ہم لوگ فنڈ ریسنگ کر رہے تھے شاکت خانم کی اسلام آباد میں میں نے ڈائس پر آ کر کہا تھا کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے میں شاکت خانم کے لیے ہمیشہ کام کر دی خان صاحب جب ڈائس پر آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ریما جو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے میں اس کو صحیح اچھی نظر سے نہیں دیتا سما نے بتایا تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ہوش آیا کراچی کے علاقے نوہ ناظر آباد بلوک جے میں پورشن مافیا کے خلاف ایکشن دکھایا غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تیسرا پورشن گرا دیا گیا محمد علی حفیظ کی رپورٹ خبردار کراچی میں غیر قانونی پورشن بنانے والے اب بس کر دیں شہر میں اب دادا گری نہیں چلے گی نوہ ناظر آباد بلوک جے میں مافیا نے پورشن بنانے کا نیا انداز اپنایا لیکن سامہ کے کیمرے کی ہاتھ سے نہیں بچ پایا جالی سرکاری گرین نمبر پلیٹ گاڑی پر لگا کر خود کو سرکاری افسر ظاہر کیا اور تعمیر شروع کر دی سامہ نے تحقیق کی حکام نے تصدیق کی اور پھر ہوا ایکشن وزیر بلدیاز سعید گنی کی ہدایت پر ایس بی سی کی عملے نے امارت کی غیر قانونی زیادہ تعمیر تیسری مندل کو گرا دیا بہت سخت ہدایت ہے کہ اس علاقے میں کوئی انتراز کام نہیں ہونے دیں گے بلدیازمہ کراچی اور کراچی ڈیولومنٹ اور ایس بی سی اے برسو پرانی تجازدات کو تو گرا رہی ہیں لیکن نئی تجازدات کی تعمیر پر کون نظر رکھے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیمرمن مرگو بحسین کے ساتھ محمد علی حفیظ سامہ کراچی کراچی میں تعمیرات کے دوران حد پار کرنے والوں کو حد ملانے کے لیے ایکشن جاری ہے انٹی انکروشمنٹ ٹیمز نے سیول اسپتال کے اندر بنے کئی کوارٹرز کو گرا دیا ہے نیو ایم ایجنا روڈ مسلم آباد میں بھی بڑا ایکشن کیا گیا کراچی بگڑتا گیا اور انتظامیاں آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی انتہا تو یہ ہے کہ سیول اسپتال کے اندر کوارٹرز تعمیر ہوتے رہے لیکن مجال کہ کسی نے پوچھا ہو پورے پورے خاندان آباد کرا دیے گئے اور اب عدالت کا حکم آیا تو انہی کوارٹرز کو گرانے آئے رہائشی پپر گئے ہیوی مشینری کے سامنے لیٹ گئے ڈیپٹی کمیشنر ساؤت بھی بے بس نظر آئے مظاہرین کو راستے سے ہٹا کر کئی کوارٹرز مسمار کر دیے گئے دوسری جانب نیو ایم ایجنا روڈ مسلم آباد کی باری آئی تو آپریشن کرنے والی ٹیموں نے اضافی نکلے چبوترے چھجے اور چوکیاں گرا دیں بعض تجاوزات کو ہٹانے کے لیے چوبیز گھنٹوں کی محلت دے دی کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر شاہنباز علی کے ساتھ خرشید عالم سما کراچی اور کراچی کی بات کی جائے یہاں کی ڈی اے میں زلزلہ آ گیا ہے ناقص کار کردگی پر ڈیریکٹر جنرل کی ڈی اے سمی صدقی کو عہدے سے کر دیا گیا ہے فارغ ان کی جگہ منصور عباس رزوی کو ڈی جی کیڈی اے تینات کر دیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق سندھ حکومت نے کیڈی اے میں مزید اکھار پچھار کی تیاریاں بھی مکمل کر لی ہیں تو علی حفیظ بتائی اور کیا کہ تیاریاں کی گئی ہیں جی بلکل حکومت سندھ نے کیڈی اے میں اکھار پچھار کا سلسلہ تیز کر دیا ہے پہلے مرلے کے اندر ڈی جی کیڈی اے سمی صدقی کو عودے سے فارغ کیا گیا ہے ان کی جگہ سیکیٹری کچھی عبادی حکومت سندھ سید منصور عباس رزوی کو جو ہے جو گریٹ بیس کے ان کو ڈی جی کیڈی اے تینات کیا گیا ہے ذرائع کنفرم کرتے ہیں کہ سمی صدقی کی دور کے اندر سرجانی ٹاؤن اور گلستان جہور میں چائنہ کٹنگ کی شکایت حکومت سندھ کو محصول ہوئی تھی کافی عرصے سے وزیر بلدیہ سندھ سعید گنی انتظار کر رہے تھے کہ سمی صدقی جگہ کسی اچھے افسر کو فرش اناس افسر کو جو ہے پوسٹ کے جائے اب بلا آخر جو ہے سعید گنی کی کوششوں کے بعد جو حکومت سندھ نے باقاعدہ ڈی جی کیڈی اے کے عودے پر جو ہے بیس گریٹ کے نئے افسر کو تینات کر دیا ہے کل سے جو ہے باقاعدہ یہ ذمہ داری سمال لیں گے ذرائع کنفرم کرتے ہیں کہ ابھی کیڈی اے مزید جو افسران ہیں ان کے تبادلے حکومت سندھ کرے گی اس حوالے سے فرشتے بننا شروع ہو گئی ہیں جی علیہ فیز ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تشکریہ آپ کا اور دودھ خریدنا ہو تو کراچی یونیورسٹی چلے آؤ کیونکہ جامعہ کراچی میں چھے مقامات پر بھینسوں کے باڑے بن چکے ہیں یونیورسٹی کے اپنے ہی ملازمین قبضہ مافیا بن چکے ہیں حساتیزہ کے گھروں پر بھی تازہ اور گاڑھا دودھ پہنچ جاتا ہے اسی لئے ان کو کوئی گلہ نہیں اب اتنی بڑی یونیورسٹی میں آخر یہ کیا ہو رہا ہے سونیا شہزاد رپورٹ کر رہی ہے اگر آپ کو بتائیں کہ یہ گاؤں گوٹ نہیں جامعہ کراچی ہے تو کیا یقین کریں گے نہیں نا ہمیں بھی نہیں ہوا جہاں طلبہ میں گیان بڑھتا ہے وہاں ان گائے بھیسوں بکریوں اور مرگیوں کا کیا کام سما نے معلوم کیا تو پتہ لگا جامعہ کے ہی ملازمین نے اسٹاف کالونی میں چھے مقامات پر باڑے بنا رکھے ہیں لیکن اساتزہ کے گھروں میں تازہ اور گاڑھا دودھ پہنچا تو ان کا گلہ بھی ختم ہو گیا انتظامیہ تو کئی بار ان تجابزات کے خلاف کاروائی کر چکی ہے یونیورسٹی کورڈ کے مطابق آپ کوئی بھی انیمل یونیورسٹی کی پریمیسز میں وہ نہیں رکھ سکتے اور وقتن فوقتن ہم ان کو نوٹسز بھی جاری کرتے رہتے ہیں جامعہ کراچی کی انتظامیہ کے مطابق گھر دینے کا مقصد یہ نہیں کہ گھر کے سامنے باڑے بنا لیں جامعہ کراچی کی زمین پر کبزہ مافیا کی تو ہمیشہ سے ہی نظر رہی ہے لیکن یہاں کے ملازمین بھی کسی کبزہ مافیا سے کم نہیں ہیں یونیورسٹی کی زمین پر بڑی تعداد میں پالتو جانور اور بھینسوں کے باڑے قائم کر رکھے ہیں کیمران فیصل اگائی کے ساتھ سنیا شہزاد سما کراچی ڈاکٹر فاروق ستار نے میور کراچی وسیم اختر سے استیفے کا مطالبہ کر دیا کہا عدالتی احکامات کی آڑ میں ہزاروں خاندانوں کو بے روزگار کیا گیا نا نوٹیفیکیشن نا سرکولر نا آرڈر حالد مکبر صدیقی بھائی آمیر خان کمر نویر وسیم اختر توڑ گھوڑ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ گئے جو پہلی توڑ گھوڑ رابطہ کمیٹی میں کی ہے تو تھوڑا سامنے آجاؤ پردے کے پیچھے چھپے کیوں پبلک کرو ساری چیزوں اسی ازار خاندان بے روزگار ہوئے ہیں وسیم اختر کو استفعہ اسی بات پر دے دینا چاہیے لائنز ایڈیا سے دوبارہ الیکشن لڑیں کارکن ماہ پر کھڑاؤ گا اور اس کے ساتھ مقابلہ کریں دودھ دودھ در پانے کا بانے ہو جائے گا قبضہ کرنے والوں کو پہلے پکڑیں منظور کاکہ کو کیسے پلک سے جانے دیا گیا پولیس کے بھی افسران سارے قبضے میں ان کا بھی کہیں نہ کہیں حصہ ہے نورت ناظم آباد کی پہاڑی کو جا کے خالی کرائے حمد تو وہاں جاؤ شرمانی چاہیے کراچی کو کسی پر پٹے پر دینے کی تیاری کی جاری ہے کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں سانیہ ساہی وال میں جانبہہ کفرات کو گولیوں سے بھون دیا گیا پوسٹ مارٹن ریپورٹ سامنے آگئی مقتولین کے سروں میں گولیاں ماری گئیں جی آئی ٹی نے ریپورٹ کو تفتیش کا حصہ بنا لیا ریپورٹ کریں گے ریاض احمد سانیہ ساہی وال میں جانبہہ کفرات کی پوسٹ مارٹن ریپورٹ آگئی چاروں کو قریب سے سر میں گولیاں ماری گئیں گولیاں لگنے سے مقتولین کی جلد بھی مختلی جگہوں سے جل گئی پوسٹ مارٹن ریپورٹ کے مطابق تیرہ سالہ عریبہ کو چھے گولیاں لگیں جس سے اس کی پسنیاں ٹوٹ گئیں عریبہ کو سینے میں بھی دائیں اور بائیں گولیاں لگیں نبیلا کو چار گولیاں ماری گئیں جن میں سے ایک گولی اس کے سر میں لگی خلیل کو کل گیارہ گولیاں لگیں ایک گولی اس کے سر میں بھی لگی ڈرائیور زیشان کو تیرہ گولیوں نے چھلنی کیا سر میں لگنے والی گولی سے ہڈیاں باہر آ گئیں جے آئی ٹی نے پوسٹ مارٹن ریپورٹ کو تفتیش کا حصہ بنا لیا ہے سی ٹی ڈی اہل کار دھمکیاں دے رہے ہیں سانہہ ساہیوال کیس میں متاثرہ خاندان کے وکیل نے معاملہ جائیکی کے سامنے اٹھا دیا الزام لگایا کہ مقدمے سے دستبردار ہونے کے لئے دباؤ ڈالا جا رہا ہے شاہد حسین کی ریپورٹ سانہہ ساہیوال میں کس کو بچایا جا رہا ہے وکیل کے دعوے نے کئی سوال اٹھا دیے بقتول خلیل کے اہل خانہ کی نمائندگی کرنے والے وکیل کا الزام ہے اس پر کیس سے پیچھے ہٹنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے سی ٹی ڈی ابھی بھی یہ اس سارے معاملے کو مس مینج کر رہی ہے مجھے بھی سی ٹی ڈی کے ایک اعلیٰ افسر کی کال مصول ہوئی اور اس نے لائف تریڈز دیئے متاثرہ خاندان کے وکیل نے فون کالز کی ریکارڈنگ جی آئی ٹی کو بھی پیش کر دی ہے جی آئی ٹی کے سربراہ جو ہیں پیر اجاز علی شاہ صاحب انہوں نے بھی مجھے یقین دلوایا ہے کہ آپ کو اس حوالے سے ضرور اس افسر کے خلاف جو بھی کاروائی ہوگی بتایا جائے گا مجھے کوئی خوف نہیں ہے میں نے نہ ہی کسی سے کوئی سیکیورٹی کی گزارش کی اس سے پہلے مقتول خلیل کا بھائی بھی اپنے اہل خانہ کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر چکا ہے کیمرامین لیاقت بشیر کے ساتھ شاہد حسین ساما لہور پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے سی ٹی ٹی اہلکار نے دھمکیاں دی ایسا دعویٰ کیا ہے سانہہ ساہی وال میں جانبھا خاندان کے وکیل شہباز بخاری نے نیوز کانفرنس میں دھمکیاں میں اس کال کی ریکارڈنگ بھی سنا دی سوڑا سٹینڈ ڈاؤن کرتے ہیں میرا خود سی ٹی ٹی سے تعلق ہے میں جو ذکر خیر کل ہوا ہے جو کسی آپ کو عربی بتا رہا ہوں آتھے تھوڑا سا میرے بھائی میں دہان کرتے ہیں اب وہ جن سیز وینہ وہ کوشش میں ہے کہ اس کو ختم کیا جاتا ہے اس چیز کو سیٹل لفترانے میں گیڈل ری جس سیزن کا آپریشن تھا سیکشن تو کافی پریشر ہے اس سایڑے بارہ بجے وہ سیٹی گاڑی دکی وہ ہمارے ایڈپورٹ ہمیں آج ہوئی آپ تو ہیں وہ بڑے اٹھے سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھے نا اس طریقے سے بہت چھوڑا جائے سکتا تھا سانہ ایس آہی وال میں مارا جانے والا دیشان دائش کا سہولتکار تھا سانہ ایس آہی وال میں مارا جانے والے دیشان سے مطالق سی ٹی ٹی کی رپورٹ سما کو موصول ہو گئی ہے اور اس رپورٹ میں دیشان کے موبائل فون سے ملنے والے آمیر مجید سی ٹی ڈی کی رپورٹ میں کافی کچھ ہے کیا کیا کچھ ہے بتائیے جی بلکل سی ٹی ڈی نے رپورٹ تیار کر لی ہے آہی وال کے حوالے سے جو جواب ہے وہ بھی تیار کر لیے گیا ہے اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب سی ٹی ڈی میں ایک خوفی آپریشن دل فکار دوہزہ سترہ سے چل رہا تھا اور یہ آپریشن لانچ کیا گیا تھا دائش اغوانستان کا ایک نیٹ ورک منظم نیٹ ورک پنجاب میں کام کر رہا تھا یہ نو میمبر گروہ تھا جس میں زیشان جو ہے وہ اس کا فیسلیٹیٹر تھا یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ سانے آسائیوال میں مارے جانے والا زیشان دائش کا سہولتکار تھا زیشان کے ساتھیوں کی تصاویر اور دیشتگردی کی تفصیلات بھی اس رپورٹ میں موجود ہیں زیشان کی واتھ اپ پر دیشتگردوں ساتھیوں سے بارچیت اور آوڈیو ریکارڈنگ بھی ملی ہے اس کے علاوہ زیشان کے موبائل سے دائش کے ہاتھوں مارے جانے والے انسپیکٹر کی تصویر بھی زیشان کے موبائل سے ملی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ سانے آسائیوال میں مارے جانے والے زیشان کو سی ٹی ٹی کئی روز سے تاکب کر رہی تھی وہ جو گاری تھی جس میں زیشان بیٹے ہوئے تھے جہاں کالدہ آباد میں جو مقابلہ تیش آیا اس گاری کو نو دنوں سے جو ہے وہ ٹریس کیا جا رہا تھا لاہور کے علاوہ گجرامالہ درمیان جو علاقے ہیں وہاں پر یہ گاری کو سپورٹ کیا گیا اس کی باقیدہ جو ہے وہ ریکی کی گئی اور بتایا گیا یہ جو کنورسیشن ہے زیشان کی وہ اس گروپ کے جو نائب امیر تھے دائش کے عدیل حفیظ اس کے ساتھ کی تھی اور اس کے ساتھ کچھ آوڈیو ریکارڈنگز بھی ملی ہیں جس میں جو پاکستان کے جو مختلف حصہ اس میں فیدائی حملہ جو کرنا تھا اس کی تفصیلات بھی سی ٹی ڈی کو محصول ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ سانہ ہے ساحی وال پر ابھی تک سامنے آنے والی سی ٹی ڈی کی سب سے مفصل رپورٹ ہے یہ بڑا معاملہ ہے اور اس پہ بہت بڑے فیکٹس بھی سامنے آگئے ہیں رپورٹ سما کو مل گئی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی تحقیقات رپورٹ جس کے مطابق خوفیہ آپریشنز زلفقار کے دوران یہ سانہہ پیش آ گیا نو دنوں سے گاڑی کو چیز کیا جا رہا تھا ساتھیوں کی تظویر اور دہشتگردی کی تفصیلات بھی ان کو ملی ہیں زیشان کا موبائل فون اس سے کافی کچھ سامنے آیا ہے زیشان دائش کا سہولتکار تھا سی ٹی ڈی رپورٹ میں یہ سب کچھ بھی درج ہے بلکل سی ٹی ڈی کے خوفیہ آپریشنز زلفقار کے دورانی سانہہ پیش آیا تھا اور ساتھیوں کی تصویر اور دہشتگردی کی تفصیلات اس رپورٹ میں موجود ہیں زیشان کی دہشتگرد ساتھیوں سے باتچیت اور آڈیو ریکارڈنگ بھی مل گئی ہے اور اس کے موبائل سے زیشان کے موبائل سے دائش کے ہاتھوں مارے جانے والے انسپیکٹر کی تصویر بھی ملی ہیں سی ٹی ڈی زیشان کا کئی روز سے تاقب کر رہی تھی جس کے بعد یہ گاروائی کی گئی تھی ایسا لکھا گیا ہے سی ٹی ڈی رپورٹ میں یعنی کہ سانہہ ساہیوال میں مارا جانے والا زیشان دائش کا سہولتکار تھا سی ٹی ڈی کے رپورٹ میں ایسا لکھا ہے اور یہ رپورٹ سما کو موصول ہوئی ہے سی ٹی ڈی کے خفیہ آپریشن کے دوران سانہہ بھی پیش آیا تھا اور ساتھی یہ بھی آپ کو بتائیں کہ ساتھیوں کی تصاویر جو کہ زیشان کے اور دہشتگردی کی تفصیلات وہ سب رپورٹ میں موجود ہیں تو ایک جانب ہے سانہہ ساہیوال اور دوسری طرف ہے یہ حقائق یعنی زیشان کو چیز کیا جا رہا تھا وہ دائش کا سہولتکار تھا یہی دعویٰ کیا تھا پہلے بھی سی ٹی ڈی نے اور اب اس کے بارے میں رپورٹ بھی تیار کر لی ہے انسپیکٹر کی تصویر بھی ملی ہے کہ جو ان لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا کئی دنوں سے اس کا تاقب کیا جا رہا تھا اور اسی سب کے درمیان یہ سانہہ ہو گیا گھریلو ملازمہ کے قتل کی لرزہ خیز وارداد ماں اور بیٹی نے مل کر ملازمہ عزمہ کی جان لے لی واقعہ پیش آیا اٹھارہ جنوری کو اقبال ٹاؤن میں سولہ سالہ عزمہ ماروخ کے گھر کام کرتی تھی بیٹی کی پلیٹ سے سالن اٹھانے پر ماروخ تیش میں آگئی اسٹیل کا برتن اٹھا کر اس کے سر پر مارا جو موت کی وجہ بن گیا ملزمہ نے مقتولہ کی لاش نالے میں پھینکی اور چوری کا الزام لگا کر اس کے ورسہ کو بھی تھانے بلوالیا ایک دن بعد لاش ملی تو گھناؤنے جرم کا پردہ چاک ہو گیا ظلم کی انتحاد ہے کہ چوری کا بھی الزام اسی پر لگایا اس کے باپ کو تھانے میں بلوایا عزمہ کے اہل خانہ کے مطابق ان کی بیٹی پر پہلے بھی تشدد کیا جاتا رہا پولیس نے تفتیش مکمل کرنے کے بعد ملزمان کو جیل بھیجوا دیا ہے ایپٹ آباد میں ہوای فائرنگ کرتے ہوئے نوجوان اپنی ہی گولی کا نشانہ بن گیا سجاد حیدر کی ریپورٹ ایپٹ آباد میں ہوای فائرنگ کرتے ہوئے نوجوان اپنی ہی گولی کا نشانہ بن گیا شادی کی تقریب میں نوجوان ہوای فائرنگ کر رہے تھے کہ اکاش کو اپنی ہی گولی جا لگی گولی اکاش کی آنکھ اور کان میں چھیت کر گئی جس سے تشویشناک حالت میں ایوب تیجنگ اسپطال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کا علاج موالچہ جاری ہے سجاد حیدر مریضہ کے اہل خانہ کی بدماشی مسلح نوجوانوں نے ڈاکٹر کا اغوا کرنے کی کوشش بھی کی عثمان صدیق کرپورٹ مریضہ کو ٹھیک سے چیک کیوں نہیں کیا فیصل آباد کے نجی اسپطال میں لوہی کین آپے سے باہر ہو گئے گولیستان کالونی کے اسپطال کی امرجنسی میں مریضہ کی بیماری کی وجہ ڈاکٹر نے ٹینشن بتائی تو گھر والوں نے ڈاکٹر کی پٹائی لگا دی اور اسلحے کے زور پر دو نوجوانوں نے ڈاکٹر مدسر کو ساتھ لے جانے کی کوشش بھی کی وہ سیخبہ ہو گیا گالی گلوچ کرنے شروع کر دی اس نے پھر اس نے کہا کہ اگر چلتے ہیں تو چلیں ورنہ ہم آپ کو گولی مار دیں گے ایسے میں اسپطال انتظامیاں اور گارز خموش تماشا ہی بنے رہے پولیس کے مطابق گاڑی کی نمبر پلیٹ سے ملزمان تک پہن جائیں گے مریض کے لوہین کین کا جگڑا ہوا پھر اس کو انہوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر پر سرعام تشدد اور حراسہ کیے جانے پر مریضوں اور اسپطال کی عملے میں خوف پھیل گیا کیمہ بن قدیر الرحمان کے ساتھ اسمان صدیق سامان فیصلباد پولیو ورکرز نے نئے سال کی پہلی پولیو مہم میں نے 99% حدف پورا کر لیا پولیو کے خلاف جنگ میں پاکستان کے سپاہیوں کا بڑا کارنامہ پولیو ورکرز نے سال کی پہلی پولیو مہم کا حدف پورا کرنے کے لیے جان لڑا دی بارش برفباری اور موسم کی سختیوں کی پروانہ کرتے ہوئے 90 فیصد سے زائد حدف پورا کر لیا 95 فیصد ہم کافی عرصے سے کور کرتے ہوئے آ رہے ہیں مساہ جو رہ جاتا ہے وہ ان پانچ فیصد میں رہ جاتا ہے جہاں پہ بچے جو ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں 2019 کی پہلی پولیو مہم میں 3 کروڑ 90 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدف مقرر تھا پولیو مہم میں 3 لاکھ 60 ہزار پولیو ورکرز نے حصہ لیا اسلام آباد میں مقررہ حدف سے زائد 10 ہزار بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے بالائی علاقوں میں برفی برف سڑکے بند مقامی افراد کا آنا جانا محال بالائی علاقوں میں برف باری تو تھم گئی کشمیر کی وادی لیپا میں 20 روز سے بند رابطہ سڑکیں نہ کھولی جا سکیں مشہل افراد سڑکوں پر نکل آئے لیپا ٹینل بنانے کا مطالبہ کیا کہتے ہیں ٹینل نہ ہونے کے باعث مقامی افراد ایک روز کا پیدل سفر کر کے شہری علاقوں کو جانے پر مجبور ہیں جبکہ اشیاء خورنوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے دیر کے بالائی علاقے سیاسن میں بس باری کے باعث 5 روز سے راستے بن ہیں انتظامیہ سے مایوس شہریوں نے خود ہی برفٹانے کا کام شروع کر دیا رسی سے کھینج کر پھسی گاڑیوں کو بھی نکالا عوام نے آلہ حکام سے سڑکیں صاف کرنے کے لیے جلد موثر اقتامات کا مطالبہ کیا ہے سند اسمبلی کے اجلاس میں تحریک انصاف کے ایم پی اے رمضان کھانچی پر حملے کے معاملے پر جھگڑا ہوا شوڑ شراب سے ایوان گوشتا رہا سنجیسہ دھوانی کی رپورٹ شوڑ شرابہ ہنگامہ آر آئی احتجاج پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی رمضان کھانچی پر حملے کے خلاف قرارداد پیش کرنے کے لیے ڈٹ گئے سپیکر آغاز سراج دھرانی کہتے رہے رولز کے مطابق قرارداد پیش کی جائے ابھی وقت نہیں آیا اپوزیشن کو بہت سمجھایا اپوزیشن آرکین نے خوب نارے لگائے شدید جھگڑے کے بعد جب قرارداد پیش کی گئی تو پی ٹی آئی ارکان نے واقعے کی شدید مضمت کی وزیر بلدیات سعید غنی نے بھی کہا ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایمکی ایم سمیت تمام ارکین اسمبلی نے پی ٹی آئی کی قرارداد کی حمایت کی لڑکانہ میں احتجاج کے بعد گلوکارہ سلمہ ساغر کو علاج کے لیے لاہور بھیجوا دیا گیا سلمہ ساغر کا اب یہ حال ہو گیا انتہائی کمزور اور بیمار گھر کے باہر گھٹر کا پانی جمع تھا گود میں اٹھا کر ایمبلنس میں پہنچایا گیا اور ایمبلنس پہنچی لڑکانہ پریس کلا جہاں گلوکار برادری نے سلمہ ساغر کے علاج کے لیے محکمہ سقافت سندھ کے خلاف احتجاج کیا اپنے انداز سے احتجاج کے بعد سلمہ ساغر کو گلوکارہ سنم ماروی نے علاج کے لیے لاہور بھیجوایا پانی سر سے گزر گیا سلمہ ساغر کی بیماری کے اطلاع وزیر سقافت کو بھی مل ہی گئی ان کا مکمل علاج کرایا جائے گا سلمہ ساغر کئی مہینوں سے نفسیاتی مرز کا شکار ہیں اور انتہائی غربت کی زندگی گزار رہی ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہی ہے سلمہ